اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو وی ریاکشن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا بھائی اس چینل کے پر جو سانے بڑے کمال قسم کے ریاکشنز وغیرہ کرتا ہے اس میں بتاتا ہے اسلام کا نولیج دیتا ہے اور حد بھی لیتا ہے اور آپ سب کو بتاتا ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ چیزیں سب کیسی تھی تو اگر ہم حضرت حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے ہسٹری اس میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں گزرا کوئی بھی ایسا جنرنیل نہیں گزرا کہ جو اپنی زندگی میں کوئی ایک جنگ بھی نہ ہارا ہو سوائے حضرت حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو اگر آپ حضرت حالد بن ولید کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ اس ویڈیو کو کلک کر کے آپ نے صحیح کیا آپ اس ویڈیو میں حضرت حالد بن ولید کے بارے میں سب کچھ جان جائیں گے اس میں جو جو انجینر صاحب بتائیں گے آپ کا بھائی جو صاحب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس ویڈیو کو ہتم ہونے کے بعد ہم جو سا اپنا اپنینین اس کو پر آپ سے شیئر کریں گے اور آپ بھی اپنا اپنین مرسا شیئر کر سکتے ہیں میں نیچے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا بھی بھی لینکیں ڈال دوں گا اور ساتھ ایک کمرس جو سا اس کو جا کے کلک کریں اس کو یوٹس کا صحیح جو سا یوز کریں اس کو یوٹیلائز کریں اس نے اپنے جو سی آپ کی ہے آپ کا نوریج ہے اس کو لکھیں آپ کو بھائی اس کو پڑے گا ڈیٹ کرے گا اس کو اپنے دل دے دے گا اپنا دل دے دے گا اپنا ہارڈ بنا کے اس کو دے دے گا سکرکی جیسے بھی بنتا ہارڈ وہ میں آپ کو دے دوں گا تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور اس میں جانتے ہیں حضرت حالد بن ولید کے باڑے میں چلیں جی لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو تو چلیں جی سٹارٹ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کو اللہ تعالیٰ نے مشرقین عرب سے اٹھا کے رومان و پرشین اپائر کے اوپر دے مارے بڑی ایکسٹر آرڈنی پرشنائٹی نبیل اسلام کی علان نبوت کے بعد انیس سال تک کافر رہے ہیں اس انیس سالوں میں موت بھی آ سکتی تھی لیکن اللہ نے زندہ رکھا ہے حتیٰ کہ غزبہ اہد کے موقع پر نبیل اسلام کے جو چار دانچ شہید ہوئے ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت حالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے ہیں انہوں نے وہ جب درہ چھوڑ دیا تھا عبداللہ بن جبہر اور باقی ان کے ساتھیوں نے عبداللہ بن جبہر نے تو نہیں چھوڑا تھا چند ساتھیوں نے تو یہ پیچھے سے آگے حملہ بر ہوئے ہیں اور نبیل اسلام کی بدعا ہے ان کے اس موقع پر نبیل اسلام کی مبارک زبان سے نکل گیا اللہ ایسی قوم کو کیسے ادایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا تو سوریہ الامران میں جہاں پہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا ساٹھ آیات میں کہ غزبہ عود پر تم نے یہ یہ گلتی کی پھر اینڈ پہ معاف بھی فرما دیا پہلی گرفت نبیل اسلام پہ آئی ہے نبیل آپ کو تو کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے ان کو ہدایت دے دیں ہوئے 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 اور اسی کو ہدایت بھی مل گئی اسی پیگن کو اللہ نے اٹھایا ہے پیگن انگلیس پہ کہتے ہیں بودپرس آپ گوگل پہ جا کے لکھیں حضرت خالد نے ولید کا تعرف کہ ایک عرب کا پیگن اللہ نے اٹھا کے اسے رومن و پرشن امپائر ریٹوا دیا پھر انیس سال تو کفر میں گزرے ان کے اسلام میں ان کے انیس سال نہیں گزرے وہ مشکل دس گیارہ سال لیکن انہوں نے اپنے انیس سالوں کے بھی سارے گناہ دھنوا دی جو کچھ کیا تھا اور جو کچھ اللہ نے ان سے کام لیا یہ ایک الگ سے تلق حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں بخاری مسلم برپورٹ لیکن کسی شخص کی چاندیں غلطیوں سے اس کا پورا پڑھڑا ادھر کا ادھر نہیں ہو جاتا اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا نیکییں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو نے اتنی بڑی برائی کیوں کی تھی پھر وہ پاس ہو چکے چاہے کسی ایک سوال میں اس کے زیرو نمبر بھی آئے ہوئے پاس ہو چکا تو اس کا تانہ بھی نہیں دیا جائے تو دو چار واقعات کو لے کے اس طریقے سے کسی بندے پر ٹڑھائی کرنا یہ بالکل زیادتی والی بات سیدنا خالد میں ولید سیف اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سید بخاری میں جو یہ حدیث کہتے ہیں یہ حدیث بڑی مشہور ہے غزبہ موتہ کے موقع پر آپ کو پتا ہے نبیل اسلام نے رومن امپائر کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا خط بھیج کے ایلچی کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا تو نبیل اسلام نے ایک لشکہ روانہ کیا زید بن حارسہ کی قیادت میں نبیل اسلام کے مو ولہ بیٹا جس کا نام قرآن میں وائد سیاری جس کا نام قرآن میں زید زید بن حارسہ لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ اگر زید فوت ہو جائے مسند عامد میں ڈیٹیل موجود ہے انہی الفاظ پر ساتھ کہ زید فوت ہو جائے تو جعفر کو اپنا میر بنا لینا جعفر فوت ہو جائے شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن غواہ کو بنا لینا اگر وہ بھی شہید ہو جائے پھر تو اپنی مرضی سے کسی کو میر چون لینا یہ مسند عامد میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے بے شک اور آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا بے شک جو بخاری کے بار میں کوئی شک نہیں اب مسلمانوں کا پرچم جعفر نے تھام لیا جعفر بھی حضور کے لادلے سے آپ کو بتائیں جعفر تیار حضرت علی کے بھائی جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کے دو بازو کٹ گئے تھے تو آپ علیہ السلام فرمائے میں نے اسے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا اللہ نے اس کو دو پر دے دی نجاشی کے دروار میں انہوں نے ہی آپ کو پتہ ہے سورہ مریم پڑی تھی جعفر نے ہی سورہ مریم پڑی تھی نجاشی کے دروار میں پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا اب عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم تھا پھر آپ نے فرمایا اسے بھی شہید کر دیا گیا پھر آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چھونا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح دے اور فتح ہو بھی یہ بہاری کی جو عدیث ہے نا اس کے پر امام بہاری نے باپ باندھا ہے مناقبِ خالد ابن ولید حالکہ اس میں خالد ابن ولید کا نام نہیں تھا لیکن اس عدیث کے اوپر باب کیا باندھا خالد ابن ولید کیونکہ وہ سیف اللہ وہ تھے سیوف من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آگیا اللہ تعالیٰ فتح دے گا فتح ہو گئی اس کے تین چار طریقیں بخاری میں باقی طریقے اندر خالد ابن ولید کا نام بھی موجود ہے کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں اب پرچم آگیا ہے اللہ نے فتح دے گا اور وہ فتح یہ ہوئی کہ بہت بڑا لشکر سامنے سے آگیا تھا حضرت خالد ابن ولید اپنے لشکر کو بچا کے واپس لیا ہے یہ غزب موتا تھا اور سیف بخاری میں آتا ہے کہ نو تلواریں حضرت خالد کے ہاتھ میں ٹوٹی تھی اس دن نو تلواریں نو تلواریں اس جنگ کیا تھا واپس آگئے پھر بعد بے خیر وہ ایک رومن امپائے والا پھر جرموک پہ جا کے کٹلو یہ روئی نا یہاں پہ بخاری میں الفاظ ایک طریق میں خالد ابن ولید ہے دوسری میں سیف اللہ اور امام بخاری نے باپ بھی باندھی ہے تو سیف اللہ ثابت ہو گیا اسی حدیث کا جو طریق مسند آمد میں ہے اس میں الفاظ ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید جامعہ ترمزی میں ایک حدیث صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ نبی الاسلام کے سامنے سے حضرت خالد ابن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خالد ابن ولید کتنا نیک بندہ ہے اللہ کا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے آپ دیکھیں جس شخص کے لیے نبی الاسلام کی مبارک زبان سے بدواہ دکھ لی اسی مبارک زبان سے ان کو اللہ کی تلوار نے قرار دے دیا یہ شکر بہت بہت یہ اللہ کی بینیں حاصل ہیں مجھ اس کو چاہے آپ تو کسی ایسے شخص کو معاف بھی نہ کرتے جس کی وجہ سے نبی کے چار دانس حید ہوئے اللہ دیکھیں کیسے کیسے مجرمین کو معاف کر کے کس اپس پہ فائز کرنے تھے بندے نہیں معاف کرنے انسان نہیں معاف کرتا اللہ بھی معاف کرنے تھے اس طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن باس کہتے ہیں کہ مجھ سے صحیح اللہ خالد بن ولید نے خود یہ حدیث بیان کی تو بخاری میں خود صحیح اللہ لقب عبداللہ ابن باس نے کہ ایک دن حضرت خالد بن ولید نبی الاسلام کی بیوی سیدہ محمونہ جو کہ میری خالہ بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن باس نے ان کے ہاں نبی الاسلام کے پاس بیٹھے بیتے تھے تو انہوں نے بھونیوی دب لا کے رکھی عربی میں دب کہتے ہیں دال باب دب اردو میں ہم اسے وہ گو ایسے گو کا لفظ اپروپریئٹ نہیں ہے سانڈا لفظ ہے چھپکیلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے حلال ہے کیونکہ یہ سبزی کھو رہا ہے ہاں یہ سبزی کھو رہا ہے عربی بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ گو دب کہتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی دب لکھیں نا تو پوری عربیوں کی ویڈیوز کھل جائیں گی دب لا کے رکھی گی بھونی بھی تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں بڑے شوک سے کھانا شروع گیا اور زوم مجھے بڑے دیکھ رہے تھے ایسے وہ یعنی اتنے سوکو شوک سے کھا رہے تھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی آپ فرمایا کہ میرے علاقے کی اگزا نہیں ہے میں نہیں کھانا یعنی حرام ان کا یا رسول اللہ کیا حرام ہے آپ فرمایا کہ حرام نہیں ہے مجھے پسان نہیں ہے اس سے یہ بھی بات بھی چلی کہ اگر کسی کو کوئی رزق پسان نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ ہو رہا ہے ولی بات نہیں ہے یہاں تو کہتے ہیں جس کو قدو پسان نہیں ہے اس کی گھتے ہیں تو دار دو کہنے ہیں ناو قاضی بو یوسف کی طرف ایک جھوٹا واقعہ میں جھوٹ کیا ہے وہ اللہ نے یعنی اتنی چیزیں اس لیے منائی ہیں کسی کو ایک چیز پسان دو ہوگی کسی کو دوسری اس پہ بھی صحیف اللہ کے الفاظ اس کے علاوہ صحیح مسلم ایک حدیث ہے آپ کو اٹھا ہے نجدی خبیص جس نے کہا تھا ہے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر مخاری مسلم دونوں میں آتا ہے تو آپ فرمائے اگر میں انصاف کرنے والا انہیں تو کون ہیں تو وہاں پہ الفاظ ہے مسلم شریف میں یہ بخاری میں بھی یدیث ہے مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافع کی گردن اڑا دوں اور وہاں پہ الفاظ ہے پھر سیف اللہ خالد کھڑے ہوئے معمی لفظ ہے سیف اللہ اور نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں آپ ہمیں چھوڑ دو لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے کلمہ گو تو تھا نا وہ اس کی نصر سے بھی لوگ پیدا ہوں گے ان کے خلاف کتال کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے اور مسید خدری کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے زمانے میں جب یہ ظاہر ہوئے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے ہم نے ان خوارج کے خلاف کتال کیا تھا تو یہ مسلم میں بھی سیف اللہ کے الفاظ موجود ہیں باقی حضرت خالد بن بلیز عزی اللہ تعالیٰ کی پرسنلٹی یعنی بڑی ایکسٹرارڈنری ہے آپ دیکھیں کہ ان کی جو عمر مبارک ہے وہ بلو فورٹی فائیو تھی جب وہ فوت ہوئے ہیں حضرت عمر کے دور حضرت عمر صدیق کے دور کے اندر وہ آرمی چیف تھے وہ سر عمر سیریز پر دیکھیں تو آپ کو پتا چلیں دیکھیں گے ایک اٹھے باتے انہوں نے ایک ایک چیز فلم آئی ہے مسلمہ کذاب کے خلاف کتال میں کون لیڈ کر رہا تھا خالد بن بلید جتنے عرب کے قبائل مرتد ہوئے ہیں ان کے خلاف حضرت خالد بن بلید کو بھیجا اور اس کے بعد پرشن اپائر کا جب جہاد شروع ہوئے تو شروع کی ساری محیمات میں حضرت خالد بن بلید تھے بس ستم ہوگی بیڈیا اچھا جی یہ ہمارا ڈیاکشن تھا حضرت خالد بن بلید رضی اللہ عنہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت خالد بن بلید رضی اللہ عنہ جو سے وہ ایک منجے ہوئے سفاہ سلار تھے ایک آڈمی جنرل تھے اور انہوں نے حضرت اببو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوڑکندر جو اے ڈومن اپائر تھے اور پرشن اپائر تھے ان کے علاپ بھی جنگ کی ہوئی تو اس کے بعد آپ کے بیوٹی یہ ہے کہ آپ کے حصے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ملکہ وہ اس سفر میں کہ جب آپ موسیمانہ بھی نہیں ہوئے تب آپ سے لے کے اور آہری تک اپنی زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہارے حضرت خالد بن بلید رضی اللہ عنہ تو اللہ عنہ ان کے درجات پلند کرے اللہ عنہ ہمیں ایسے لوگوں کے نقشے قدم کبھر چلنے کی تفیق تا فرمائے تو یہ آج کا مہینہ ریاکشن تھا حضرت خالد بن بلید رضی اللہ عنہ کبھر یہ ویڈی تھوڑا سی لمبی تھی پر اس کا در جو سا ہے کفی ڈاؤڈوں سے وہ کلیر ہو گئے تو آپ کو یہ ریاکشن کیسا لگا آپ اس کو کمرس کا در بتا سکتے ہیں اور اگر آپ ابھی تک چینل کو دیکھ رہے ہیں تو کرنیلی اس چینل کو سبسکراب کردیں ویڈیو کو لائک کردیں دوسرے شیئر کردیں اور دیا پوٹل کو بیچھا کے لائک کردیں سبسکراب کردیں شیئر کردیں دوبارہ مولا گاتا ہوں کہ ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو تب تک لیے اپنے بھائی کی اجازت دیں اللہ حافظ